بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نویت اور آپ دیکھ رہے ہیں نوی نیٹورک یوٹیوب چینل دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ سو خیلی سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ آئی پی کیمراز کی انسٹالیشن کے بارے میں ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئی پی کیمراز جو ہے وہ کیسے انسٹال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ انوی آر کی سیٹنگ کے بارے میں بتائیں گے یہ کیمراز کہاں کم پر ہم انسٹال کریں گے اور اس کے علاوہ مکمل فٹنگ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے کہ آئی پی کیمراز کی اس کے بارے میں بتائیں گے بیسکلی ہم یہ کیمراز جو ہے وہ فائبر آپٹیکل کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کو ورک کروائیں گے کیونکہ دسٹنس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے تو ابھی فیلال ہم آفیس کے اندر ہیں اور اس آفیس کے اندر جو ہے وہ مکمل ڈسپلی جو ہے وہ آئے گا اور ان کیمراز کا اور دو کیمراز جو ہے اس آفیس کے اندر انسٹال کریں گے باقی کیمرہ جو آؤڈور جو فیلڈ کے اوپر ہم انسٹال کریں گے تو یہ پیراڈائیس سٹی ہے یہاں پر ہم جو کیمرہ کی انسٹالیشن کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ آئی پی کیمرہ کو کیسے انسٹال کرتے ہیں تو ابھی دوستو ویڈیو کو شروع کرنا سے پہلے جو دوست چینل پر نہ ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند دیں اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جی تو فرنس سب سے پہلے ہم اس باقس کو لگاتے ہیں دوار کے ساتھ اس باقس کے اندر انوی آر اس کے علاوہ سویچ اور میڈیا کنوانٹر کی جو پاور سپلائی ہے میڈیا کنوانٹر اور اس کے علاوہ جو او ایف ڈی ہے فائیبر آپٹیکل کی سپلائسنگ جو ہوگی اس کے ساتھ جو او ایف ڈی ہے وہ بھی ہم اسی کے اندر جب انسٹال کریں گے تمام چیزیں جہاں وہ کوشش کریں گے کہ اسی باقس کے اندر مینج ہو جائیں اس کے بعد فرنس جو ہم نے میڈیا کنوانٹر یوز کرنے ہیں فائیبر آپٹیکل کے لیے اے سائیڈ اور بی سائیڈ تو کیونکہ ڈسٹنس کافی زیادہ ہے اس لیے ہم فائیبر آپٹیکل یوز کر رہے ہیں اور بارہ کور جو فائیبر ہے وہ اسمال کر رہے ہیں جو میڈیا کنوانٹر کی اے سائیڈ ہے وہ ہم نے اس کی پاور سپلائی کے اندر جو لگا دی ہے ہم نے الگ سے جو ایک پاور سپلائی بائے کی ہے تاکہ اسی پاور سپلائی کے ذریعے تمام میڈیا کنوانٹر کو جو پاور دے دی جائے تو میڈیا کنوانٹر کے ساتھ بھی ڈاپٹر آتے ہیں لیکن وہ ہم یوز نہیں کریں گے اس پاور سپلائی کے اندر ہم نے تمام جو میڈیا کنوانٹر کی اے سائیڈ ہے وہ ہم نے لگا دی ہے اور اس سپلائی کے بیک اینڈ پر دیکھیں تو دو ہی پاور آن آف کے بٹن ہے دو ہی پاور کی جو سپلائیسز ہیں اور ساتھ اس کے دو فائن لگائے ہیں اس کے بعد فرنس ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے جی ڈیلنگ کا سوچ اور یہ سیسٹین پورٹ کا ہے اور انوی آر کے اندر ایک ہی پورٹ ہوتی ہے آر جی فورٹی فائیو کی اور وہ ایک ہم اس کی ایک پورٹ کے اندر جا وہ لگا دیں گے باقی کی جو ہم ففٹین پورٹ ہیں ان کو ہم آگے جا وہ کیمراز کے لیے استعمال کریں گے تو یہ سوچ جا وہ استعمال کیا جاتا ہے آئی پی کیمراز کے لیے یہ لازمی ہے تو فرنس یہ ہے جی مارا انوی آر یہ دعوی کمپنی کا انوی آر ہے اور اس کے بیک اینڈ پر دیکھیں تو ایک فیمل پورٹ دی گئی ہے جو ہم نے آل سیڈی جا وہ ڈسپلی کے لیے لگانی ہے اور ساتھ آر جی فورٹی فائیو فیمل پورٹ ہے جو کہ ہم سوچ جا وہ آگے لگائیں گے تو اس کے ذریعے ہم ایکسینل جو پورٹ جا وہ آگے یوز کریں گے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا ڈیلنگ کا سوچ جا وہ یوز کریں گے تو ابھی فرنس ہم باکس کے اندر جا وہ میڈیا کنورٹر کی جو پاور سپلائی ہے اور ساتھ اینمی آر اور اس کے علاوہ سوچ جا وہ اس باکس کے اندر فکس کر دیں اور باقی کام جا ہم بعد میں کرتے ہیں ابھی فرنس ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے اس ایریا کے اندر جا وہ ہم نے کیمرہ جا وہ انسٹال کرنے یہ پیراڈائیس سٹی ہے اور یہاں سے کافی ڈسٹنس بن جاتا ہے تو تقریبا ہم نے ہنڈرڈ میٹر کے ڈسٹنس پر جا وہ کیمرہ انسٹال کرنے ہے اگر یہاں پر ہم کیاڈ سکس یوز کرتے ایتھنٹ کیبل تو وہ جلدی ڈیمج ہو جاتی ہے مطلب کہ وہ اوپن ایریا کے اندر تو اس لئے ہم فائبر اپٹیکل کیبل جا وہ یوز کرنے جا رہے ہیں اور بارہ کور جو فائبر اپٹیکل ہے وہ یوز کریں گے اور جو آگے میڈیا کنورڈر اور کیمرہ کو پاور دینی ہے اس کے لئے ہم پی ٹی سیل کی جو کیبل ہے وہ یوز کریں گے وہ بھی کافی ہارڈ ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے تو فرنس تمام ایریا کے اندر جا وہ فائبر اپٹیکل ہم نے جا وہ پہنچا دی ہے اور آفیس سے تقریباً پہلا کٹ ہم نے تقریباً سو میٹر کے ڈسٹنس پہ جا وہ نکالا ہے اور یہاں پر ہم ایک پوائنٹ نکالیں گے اور یہاں پر ایک آئی پی کیمرہ لگا دیا گیا ہے اور ساتھ اس کے ایک بوکس لگا ہے اور یہ میٹر کے اندر ہے اس کے اندر کیمرہ کا اڈاپٹر اور بی سائیڈ میڈیا کنورٹر اس کا اڈاپٹر اس کے اندر ہے پی ٹی سیل کی جو کیبل ہے اس کو ہم نے ایزے پاور کے لیے ٹو ٹوانٹی وولڈ گزارنے کے لیے استعمال کیا ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتی تو یہاں پر ہم اس کیمرہ تک پاور بھی لے کر آ چکے ہیں سیم اس طرح آگے جو ہم کیمرہ لگائیں گے اسی وائر کے ذریعے آگے پاور لے کر جائیں گے تو فرنس یہاں پر جو ہم نے فائبر اپٹیکل کو کٹ دیا تھا یہاں پر ہم نے ایک پوائنٹ نکال دیا ہے اور باقی کی سپلائسنگ ہم نے کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ باکس یوز کیا ہے اس کے باکس کے اندر جائے باقی پوائنٹ جو ہم نے محفوظ کر دیا ہے تو فرنس یہاں پر جو ہم نے پہلا پوائنٹ چھوڑا تھا ہنڈر میٹر کے ڈسٹنس پر سیم اسی طرح ہم نے باقی جو ہنڈر میٹر کے ڈسٹنس پر باقی جو کیمرہ جو انسٹال کر دی ہیں وہاں پر ہم نے فائبر اپٹیکل پہنچا کے سپلائسنگ کر دیا ہے اور آؤڈور کا کام جو تھا ہمارا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جی تو فرنس ابھی ہم انڈ والے پوائنٹ پر پہنچے ہیں یہاں پر بھی ہم نے کیمرہ انسٹال کر دیا ہے اور باقس کے اندر جو بی سائیڈ میڈیا کنورٹر ہے وہ بھی لگا دیا اے سائیڈ آفیس کے اندر ہے اور بی سائیڈ جو ہے وہ ان باقس کے اندر ہے تو جو کیمرے کا اڈپٹر ہے وہ بھی اس باقس کے اندر ہے میڈیا کنورٹر کا اڈپٹر وہ بھی اس باقس کے اندر ہے فائبر اپٹیکل کے جو ہے وہ ہم نے کنیکٹ کر دی ہے اس میڈیا کنورٹر کو اور ایتھن ایٹر کے ذریعے ہم نے کیمرے کا جو ڈیٹا ہے ہم ہم مین آفیس تک پہنچائیں گے اور جو یہاں پر میڈیا کنورٹر اور کیمرے کو جو پاور دی ہے وہ جو ہماری مین کیبل آ رہی تھی پی ٹی سی ایل کی اس کے ذریعے ہم نے ٹو ٹونٹی وولٹ گزارا ہے اس کے ذریعے ہم نے یہاں پر بھی پاور دے دی ہے تو میں پول کے اوپر تھا تو اس لیے ٹھیک سے جو ہے وہ ویڈیو نہیں بن پائی تو باقی جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے تو باقی کا کام جا ہے وہ آفیس کا ہے آفیس کے اندر ہم نے اوڈی اف لگانا ہے جو ساری فائبر کی سپلائسنگ کریں گے اور ساتھ انوی آر کی سیٹنگ کریں گے کیمراز کی سیٹنگ کریں گے اور اس کے بعد نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو کو فرنس ہم یہی پر ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تو اپنا بہت سا خیار رکھے کا دعا مجھا درکھیے اللہ حافظ